ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ہیلیکوپٹر کے حادثے میں شہید ہیلیکوپٹر میں سوار کوئی شخص بھی نہ بچا ایرانی صدر کا ہیلیکوپٹر جنگل میں گر کر تباہ ہوا اچانک موسم خراب ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا ایرانی صدر ڈیم کی افتتہ کے بعد تبریز جا رہے تھے ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ آر چار بجے تبریز میں ادا کی گئی ایرانی صدر کے جزت خاکی کو تہران لائے جائے گا وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کی شہادت پر آج جو میں سوک کا اعلان شہباز شریف کا ایرانی سفارت خانے پہنچ کر سانہے پر تحاضیت شہباز شریف کی ایرانی صفیر سے ملاقات کہا صدر اور وزیر خارجہ کی موت سے گہرہ صدمہ ہوا پاکستان نے ڈاکٹر رئیسی جیسا مخلص دوست کھو دیا سعودی شاہ اور ولی محمد کا اظہار افسوس مرہومین کی شہادت کے لئے دعائیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ آج چار بجے تبریز میں ادا کی جائے گی صدر ابراہیم رئیسی کی تدفین جمعرات کو روزہ امام رضا کے اہاتے میں ہوگی آیت اللہ الحاشم کی تدفین جمعہ کو تبریز میں کی جائے گی جبکہ آزربائی جان کی گورنر کی تدفین مراکش شہر میں کی جائے گی پورا ایران غم میں نڈال ہے ہر طرف غم کی انتہا ہر شخص کی آنکھ عشق بار ہو گئی صدر ابراہیم رئیسی کی موت سے ایران کی عوام کو بہت بڑا دھچکہ لگا تمام عالم غم کی کیفیت میں ڈھوبا ہوا ہے ابراہیم رئیسی کی نماز جنازه بر ایران میں گهرام مجگیا شہید ایرانی صدر اور رفقہ کے جستخاقی تبریز سے کم لے جایا جا رہے ہیں ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کے جنازے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی کچھ مہینے پہلے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں انہوں نے قرآن پاک کو تھام کر تقریر کی هرگز نمی سوزد عبدیست تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است آتش توحین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد موسیقا